جی اب ہم پاکستیں گے گرپ کے اوپر اور گرپ کے اوپر سب سے پہلے آپ نے سمجھنے کے لیے کام یہ کرنا ہے کہ چھپ کر کے کیوکو ٹیبل کے اوپر رکھ دیں اور کیوکو اڈھا لیں اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیز بتاؤں گا کہ کیا غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہیں گرپ میں شاٹ کھیلتے ہوئے کہاں کہاں پر ہماری پرابلم ہمارا ہاتھ خود سے کریئٹ کرتا ہے سنوکر ایک مشکل کھیل ہے اور آپ سالہ سال کوشش کرتے ہیں سنوکر کو سمجھنے کی مختلف ویڈیوز دیکھ کے مختلف کتابیں پڑھ کے مختلف لوگوں سے پوچھ لیں لیکن سنوکر جب تک آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین نہیں کی جائے گی جب تک آپ کو تھیوریٹیکلی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ اس کو منٹلی فیزیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز جب تک آپ کا دماغ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا وہ فیزیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا سو اسی چیز کو چینج کرنے کے لیے میں آپ کے لیے لائے ہوں ایکیو سنوکر فور ویکس سنوکر کوچنگ کورس دنیا کا پہلا سنوکر کوچنگ کورس ہے جو بڑی کامیابی سے دو کورسز ہو گئے ہیں تھرڈ کورس میرا سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ فرم سے پہلے جوائن کر سکتے پورٹنگ اینگل کو جب ہم نے سمجھ لیا ہے تو اب ہمیں چاہیے اس کی پریکٹس اور پریکٹس ہم ٹیبل ٹائم کے ساتھ ہی کریں گے اب جو پریکٹسز میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ان پریکٹسز کی سٹل شورٹس لے لیں میں آپ کو بھیج بھی دوں گا ووٹس ایپ گروپ میں اگر آپ کو ضرورت ہوں گی اور پھر آپ نے ڈیلی جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک پیٹرن بنا کے دیا ہے آپ کو ایک سمجھایا ہے اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے یہ پریکٹس روٹینز اپنی سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہی وہ طریقہ ہے جو آپ کے پورٹنگ اینگلز کو بہت تیزی سے امپروف کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کے بیسک بالز امپورٹنٹ بالز آپ کے مس ہو جاتے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سنوکرز آن لائن کوچنگ کیسے کریں گے اب آپ باقی ویڈیوز بھی میری آن لائن میں دیکھیں یہ ہماری پرولانگ کوچنگ ہوگی ویڈیو میری جو ہوتی ہے وہ پانچ منٹ کی دس منٹ کی میکسیمم پندرہ منٹ کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہماری کوچنگ کلاس ہوگی وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہم دسکشن کریں گے آپ کی بیسکس کے اوپر آپ کی ٹیکنیک کے اوپر آپ کی ہٹنگ کے اوپر ہر چیز کے اوپر ایکسپلین کیا جائے گا اور آپ کا ویڈیو انیلیسیز بھی کیا جائے گا اگر آپ ویڈیوز اپنی بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں آپ کی کریکشن کروں گا سو لیٹس ٹارٹ آور پورٹنگ اینگلز پریکٹس اس کے علاوہ ہم اس میں زوم میٹنگز بھی کریں گے زوم کانفرنس بھی میں انوائٹ کروں گا کہ جو جو پلیئر اویلیبل ہیں وہ زوم میں مجھ سے رابطہ کریں اور ان کے قویسٹن آنسرز میں ویکلی یا ایٹلیس دو ویکس کے بعد ہمیں زوم کلاس رکھیں اور آپ کو میں ہلپ آؤٹ کر سکتا اس کورس میں ہوگا کیا؟ یہ کورس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے زیادہ کمپریہنسیف کورس میں بنا نہیں سکتا تھا جب میں اس کورس کو ڈیزائن کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس میں کیا کچھ ڈالوں پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک پورا ہفتہ بیسکس پہ چلے جائیں جس میں آپ کی آئی کوریکشن ہے آپ کی سٹانس ہے آپ کی کیوئنگ ہے آپ کی گریپ ہے آپ کا بریج ہے آپ کا شورٹ میں جانا ہے پری شورٹ روٹین ہے پوس شورٹ روٹین ہے آپ کی آئی الائنمنٹ ہے آپ کی ہیڈ الائنمنٹ ہے آپ کی ہیڈ مومنٹ ہے ویڈ بیلنس ہے ویڈ جسٹیفیکیشن ہے کس طریقے سے آپ کریں گی ساری چیزیں ہم ویک ون میں کور کر لیں گے اچھا سٹانس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ جج کر لینا ہے کہ آپ کا ویٹ آپ کا ہائٹ آپ کی کیا ہے آپ کی ریچ کیا ہے یہ چار پانچ چیزیں جو ہے نا آپ نے سمجھنی ہے اور میں ہر اینگل سے آپ کو آج بتاؤں گا اور لے اس پورے ہفتے میں کہ کس طریقے سے آپ اپنے باڈی کے اندر رہتے ہوئے اپنی طرح سے ایجسٹ ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی پروفیشنل پلیئر کو یا کسی اپنے کلب کے اچھے پلیئر کو کوپی کرنے کی کوشش کریں اپنا سٹانس ہم فائنڈ کریں گے کہ وہ پروپر سٹانس ہوگا کیا ویٹو میں ہم کیا کریں گے ویٹو میں ہم کوٹلی پورٹنگ کانسٹس آپ کے کلیر کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسک پورٹنگ اینگلز کیوں زروری ہیں آپ نے بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہونا پورٹنگ لیمیٹیشنز آپ کی کیا ہے انسان ہر پلیئر کی ہر لیپل پر ڈیفرنٹ لیمیٹیشنز ہوگی اس کو دسکور کریں گے وائٹ لائن وائٹ بال کی لائن کو کیسے آپ دسکور کریں گے یہ ہمارا سارا سبجیک جو ہے سیکنڈ ڈیک میں کور ہو جائے گا پرفیکٹ کیونگ کیسے اچھیو کر سکتے ہیں ہم اس کی اوپر بھی بات کریں گے اور پرفیٹ کیونگ ہوتی گئے تھرڈ ویک میں ہم ٹوٹلی آ جائیں گے شورٹس میں انشورٹ فالو شورٹ سکرول شورٹ ریورس سائل پلس فور مائنس فور شورٹ کی سپیڈ کیا ہونی چاہیئے ٹیبل کا رول کیسے ایک اوبرکم کرنا ہے کس طریقے سے اس کو اوائیڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں اور انکلوڈنگ بریک بیلدی کی پریکٹس روٹین پریکٹس روٹینز ہم ویک ون سے سٹارٹ ہو جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ دینا چھوٹ کر دوں گا سو یہ ہمارا ویک ٹری ہے آج میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں کہ ٹیبل رول کیا ہوتا ہے آپ کو آج کے بعد جب یہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوگا اور آپ یقین کریں کہ آپ ٹیبل کی کمپلین زندگی میں ختم ہی کر دیں گے آپ کو جو آتا ہے نا کہ ہمارے ٹیبل میں رول ہے جی وہ دیکھیں جی بال ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا جو ٹیکنیک میں آج ٹیبل رول کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد زندگی بھر آپ کا رول جو ہے ورڈ رول گے جی ٹیبل میں رول ہے جی ٹیبل ٹڑا ہے جی ٹیبل یہ ہے یہ ساری چیزیں کلیر ہوتے گی لیکن آپ کو اس کے لیے میری جو باتیں ہیں بہت ہی توجہ سے سننی پڑیں گی اور جو دیمونسٹریٹ میں آپ کو کروں گا چیزوں کو اس کو بہت ہی توجہ سے آپ کو سننا پڑے گا تاکہ آپ اس میں فیوچر میں زندگی میں اپنی گیم کو بہتر سے بہتر کر سکیں ویک فور اس پیورلی اباؤڈ مینٹل اینڈ یور ہارٹ آپ نے کتنا سٹرانگ کھیلنا ہے آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے کیوں پریکٹس کرنی ہے آپ پریکٹس میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں پریکٹس کیسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں گیم کو کیسے پرفارم کر سکتے ہیں آپ نے فوکس کیسے رہنا ہے کانسنٹریشن کیسے ڈیولپ کرنی ہے میچ سے پہلے کیا کرنا ہے میچ کے بعد کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری ویک فور میں کبر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بریک بیلڈنگ اور پریکٹس روٹینز کو زیادہ سے زیادہ میں آپ کو دوں گا جو آپ اپنے ساتھ لکھتے جائیں گے اور اپنے پاس آپ اس کو سیو کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں گے فار لائف آج پاور شارٹ کو ہم سمجھنے لگے ہیں اور پاور شارٹ کو سب سے پہلے کھلنے سے پہلے سمجھنا چاہیے آپ کو لگتا ہے زور سے مارنے کو ہی پاور شارٹ کہتے ہیں ایسی کوئی ہے ہی نہیں سنوکر میں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاور شارٹ ہے یا یہ پاور شارٹ ہے آج آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ کون سی پاور شارٹ کریکٹ ہے سو یہ فار ویک سنوکر کوچنگ کورس آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تھرڈ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے جوائن کر سکتے ہیں آپ کو کسی سنوکر ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے جب میں یہ کورس آپ کو سکھا رہا ہوں گا میں ٹیبل کے اوپر ڈیمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو ٹریننگ دوں گا آپ نے صرف بیٹھ کے سننا ہے اور سمجھنا ہے اور سوالات کرنے ہیں اس ٹیکیو سنوکر تھرڈ آن لائن کوچنگ کورس میں دنیا کے کسی بھی حصے سے یہ کورس شوائن کریں اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو خود سے ٹیبل پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے ساتھ تیس دن تک انگیج رہیں گے میں آپ کے ساتھ انگیج رہوں گا آپ کے سوالات آپ کے جوابات ہر سیشن میں ہر ڈیلی کے سیشن کے بعد جو کسٹن آنسر کا سیشن ہوگا اس میں میں آپ کے پچھلے دن کے سوالات کے جوابات دوں گا جو لوگ اس وقت لائف میرے ساتھ موجود ہوں گے ان کے سوالات کے اسی وقت میں جواب دوں گا اور اس طرح سے یہ کورس ایک کمپریہنشن وے میں کمپلیٹ ہوگا اور آپ ایک نئے پلیئر اُبھر کر نکلیں گے اس کورس کے بعد اگر جو آپ بیس کا بریک کھیل رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ فورٹی سکسٹی تک چلے جائیں لیکن اگر جو آپ نے اس کورس کو سیریسلی میرے ساتھ فالو کیا اور فورن سے پہلے جوائن کیا میرے نمبرز آ رہے ہیں فورن سے پہلے نمبرز پہ آپ ڈائل کریں اور اس تھرڈ ایکی سنوکر کوچنگ کورس کو جوائن کرنے تاکہ آپ میرے اس بہت ہی سٹرانگ کورس کا حصہ بن سکیں ایکی سنوکر میں صرف آپ شارٹس یا ٹیکنک نہیں سیکھ رہے بلکہ گیم سینس بھی ڈویلپ کر رہے ہیں اور ایڈوانس سنوکر پلے جو ہے آپ کا وہ امپروو ہو رہا ہے جس طرح کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے ییلو ٹو بلیک جو ہے پوزیشنل آپسنز ڈھونڈنے یہ دیکھیں ایک سٹریم شارٹ ہے باٹم رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ساتھ اور پرفیکٹ ییلو ہمارا آگیا اب مزید اگلی شارٹس آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس حد تک کمپریہنسیو ہمارا یہ کورس چل رہا ہے آلیڈی اس کورس میں دنیا بھر سے لوگ جوائن کر چکے ہیں آسٹریلیا سے یو اے ای سے امان سے کراچی سے کوئٹا سے اب فوراں سے پہلے جو ہے میرے اس کورس کو جوائن کریں اور آپ اپنی سنوکر کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں تھوڑی سی اس کی بہتری سوچیں یہ کورس آپ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا چلیں ایک پاور شورٹ آپ کو سکھاتا ہوں چلیں ایک پاور شورٹ آپ کو سکھاتا ہوں ایکسٹریم سکرو اور سائیڈ کے ساتھ لیکن یہ صرف اس وقت کام آئے گی جب آپ سمود کیون سیکھ چکے ہوں گے اور پچھلی جو چیزیں میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں جو پریکٹس بتائی ہے آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے تب آپ کو یہ شورٹس ایڈوانٹیج دینا شروع کر دیں گی اور آسان لگنی شروع ہو جائیں گی میک شور کریں فوراں سے پہلے جوائن کر لیں یہ نہ ہو کے بعد میں یہ دیر ہو جائے جب تک آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے اپنی ہٹنگ میں یہ شورٹس جو ہیں نہیں کھیل سکیں گے سٹیڈی نیس کے بغیر کب آسان بشک شورٹس موسیقی